دیکھیں بہت شکریہ جیسپین مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے گا دیکھیں یہ جو بل کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے کوئی چیز انسرٹ کر دی یہاں اس بل میں انسرٹ نہیں ہوئی ڈیلیٹ ہوئی ہے نکالی گئی ہے یہ بل دوہزار چودہ سے آپ نے درست کہا کہ یہ اندھی میکنگ تھا یہ پی ٹی آئی واز ان درائیونگ سیٹ کہ انہوں نے کہا کہ الیکٹورل لاوز کو میسیب لی ہم نے چینج کرنا ہے ہم نے جب یہ کمیٹی بنائی ہم نے ان کو اس کی چیئرمنشپ آفر کی انہوں نے چیئرمنشپ نہیں لی اور پھر یہ دورنگ دھرنا بھی چلتا رہا اس کے بعد بھی 129 میٹنگز ہوئیں اور جس دن یہ بل نیشنل اسیمبلی میں آیا اس دن سارے پارٹی ریڈرز انکلوڈنگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو مبارک بات دی کہ ہم نے ہسٹورک کام کیا ہے یہاں سے کمپیرٹیو چارٹس بنتے رہے کہ پرانے بل میں آرٹیکل آئیٹم نمبر ٹو کیا تھا نئے بل میں آئیٹم ٹو کیا ہے اور یہ سارا کر کے جب یہ ڈ اور اس کی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جتنے ہمارے ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے یہ شک ڈالی کیونکہ وہ پولٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو ڈیسی میٹ کرنا چاہتے تھے نکالنا چاہتے تھے ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور یہ وہ شک جو تھی انہوں نے اور پھر وہ ایک اور چیز کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ اور وہ جوڈیشری کو پیسیو ججز کے ساتھ یوز کرتے تھے اور وہاں سے پرائیم نسٹر کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے اس کے بعد اس کو پارٹی ہیڈ کے اوپر بھی بنانے کے اوپر لاو بھی چینج کر دیتے تھے تو یہ گیمز وہ کھیلتے تھے ایوب خان کی یہ شک تھی جو بھٹو نے نکال دی پھر وہ شک زیاء الحق نے ڈالی پھر وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لی کے دور میں نکالی گئی پھر وہ شک مشرف نے ڈالی اور آج لیکن نانا صاحب سوال ٹھیک ہے لیکن سوال ہے جی جی سنائے یہ جو اس کی میوزیکل چیئرز اس شک کے بارے میں پڑتی رہی کہ پولٹیکل لیڈیشپ کو کیسے نکال کے باہر پھینکنا ہے وہ ایک ان کا ڈکٹیٹروں کا طریقہ کار تھا ایک بچنے کے لیے پولٹیکل پارٹیز کا طریقہ کار تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آفیس آف پروفٹ نہیں ہے رائٹ آف اسوسییشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی فنکشن سے ایک ڈیفرنٹ فنکشن ہے رائٹ آف اسوسییشن جو ہے وہ ایک سیبل فنکشن ہے اور اس کے اندر کوئی کہیں سے ڈسکولیفائی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن رانہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بات بتائیے نا اگر ٹائمنگ بھی یہ جیسے شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ٹائمنگ کی بات ہے دوہزار چودہ پنرہ سونہ سے اصلاحات چل رہے تھے یا آپ نے یہ شک دلیٹ ہی کرنی تھی تو سر کیا یہ میسیج دینے کے لیے آپ نے کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی فورم سے نواز شریف کو یا ہمیں یا بھائیوں کو یا خاندان کو ڈسکولیفائی کیا جائے ہم انہی کو بنائیں گے تائمنگ جیس میں اتنی کرٹیکل ہو گئی تھی کہ ہمارے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ شاید ہم یہ بل پاس نہیں کروانا چاہ رہے اور یہ نیشنل اسیمبلی سے اس وقت پاس ہوا جب میرا نواز شریف کے اوپر یہ کیس نہیں چل رہا تھا اس کے بعد یہ سینٹ کی کمیٹی میں گیا نیشنل اسیمبلی میں یہ ایک امینڈمنٹ نہیں لے کی آئے سینٹ کی کمیٹی میں یہ ایک امینڈمنٹ نہیں لے کی آئے آخری دن آخری دن اتعزاز آسن کو کسی نے بتایا کہ یار یہ تو نواز شریف ڈسکولیفائی ہو گیا ہے اس کے تھرونہ بحال ہو جائے اس دن اس کو لاسپ نیٹ پہ خیال آیا اور وہ لابنگ نہیں کر سکا اور یہ لابنگ نہیں کر سکا تو سر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سعاد رفیق صاحب نے ستر چکر لگائے سینٹ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر سعاد رفیق نے ایسا کیا تو ووٹ مانگنا ہمارا حق تھا اور ہم نے اگر ووٹ مانگے ہیں خالی مانگے یا خریدے بھی ہیں نہیں اتنے پیسے سعاد رفیق کو کیش کسی نے نہیں دیا ہوگا یہ سینٹ کے ووٹ ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں